لا فتاہ الا علی لا صیف الا زلفقان یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی صلوات پڑھنے باوہ زبان عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والسلات والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق فی سرہ زخرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شِفَاعَتَ وَعَدَا إِلَّا مَن شَهِدَا بِالْحَاقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سَلْوَات پَڑھے مَا مَا زِبَلَانَ اللہ الرحمن 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 خطبہ بھی مختصر کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے منتشر اضحان کو مختے پہ جمع کرنے کے لیے حدیث رسول سے آغاز کر رہا ہوں اور پھر جو آیت دلاوت کی ہے اس پر بیان کروں گا سکار دعالہ اللہ کے محبوب نبی زبان وحی سے ارشاد خرما رہے ہیں توجہ ہے نا آپ کی آپ کو بھی سے جواب پٹھے کہ علی ابن ابی طالب کی محبوب ایک طرف ہے کہاں کے بیٹھا تھا یہاں جو بیٹھے ہیں آپ پہ زیمداری زیادہ ہے جو کچھ بیان کرنا ہے جنہی دیل میں پڑنا ہے جو آنکھوں سے پڑا ہے وہی آپ کو سننا ہے اس لئے آپ جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا کیونکہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو ہاتھ آپ کے خدوا خد کھل جائے گی سلامت رہے تقریباً جتنے آپ اچھے ہیں نوے فیصد زبوں نے یہاں نہیں کہا ہے جو رہ گئے وہ اگلی دفعہ شامل ہو جائیں گے نارے میں یہی وظیفہ ہے نجات کا بس بڑی تیزی سے دوڑا ہے میں نے کیا کہا رسول فرما رہے ہیں علی کی محبت ایک درخت ہے جوان توجہ کریں گے زیادہ خوشی ہوگی علی کی محبت ایک درخت ہے میرے مہتروں بھا یہ اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کے لئے انہوں نے خصوصی طور پر گنایا ہے یہ ایک آڈک ہو رہی ہے چلے گی بھی نیٹ پہ تو آپ اضافی محنہ کیوں کر رہے ہیں فون اپنا چیپ میں سوال کرکے میرے ساتھ سفر کیجئے علی کی محبت ایک درخت ہے جس کی چڑھ جنت میں ہے تہدیا زمین پر یہ ہے یہ علی بھائی کی علی کی محبت ایک درخت ہے جڑھ کہاں ہے بولیں میرے ساتھ میں مجلس پڑھواتا بھی صرف سننا نہیں ہے جڑھ کہاں ہے آسمان میں نہیں جنت میں توجہ ہے اور چہنیاں دنیا میں ہیں رسول فرمانے ہیں جو اس سے تعلق رکھے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا یہ حدیث کا پہلا اقصہ ہے پھر رسول نے فرمایا غور سے سنو علی کا بغض بھی ایک درخت ہے یا علی جا علی یا علی جا علی جو دھلے لے گا وہ بندہ جس کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو صرف شریر کے کان سے نہیں دل کے کانوں سے حدیث کا سنوی سمات پر مارا ہے علی کا بغض بھی ایک درخت ہے جس کی چڑھ جہنم میں ہے تہنیاں زمین پر ہے یہ ہے آپ سلامت رہے ہیں جو اس سے تعلق رکھے گا وہ جہنم پہنچ جائے گا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس درخت کی تہنی سے تعلق رکھتے ہیں اور یقیناً آپ محبت والے درخت کی تہنی سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے دنیا چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے پورا ملک پاگل ہوا ہوا ہے میچ کہیں چل رہا ہے سڑک کدھر پندل گئے توجہ ہے کہ نہیں آپ آئے ہیں اس چہنی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی جڑ جنت میں ہے بس یہ پیچھے جو بیٹھے میں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لئے میں نے حدیث پیج کی اور میں آیت کی طرف آ رہا ہوں ابھی بھی جو نہیں ہے ساتھ چڑھے ایک اور حدیث پڑھوں بلین نقبیل اللہ اکبر برائے رسالہ برائے حالری وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گبرائیں کہ ابھی برائے حدیث پڑھ رہا ہے پھر آئے گا آتا کھنٹا ہوا لگیں گے نہیں میں جلدی سے سمیٹھوں ہائیدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ میری طرف رہا ہے جس کے مدب میں دائے بھائی دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ مجھے دیکھتا رہے باکہ جو مہمان آئے میں ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ لیں کیونکہ مومن کے چہرے کو دیکھنے سے بھی سواب ہوتا ہے پھر جو مومن میں چاہتے ہیں میری طرف دیکھتے رہے رسول فرما رہے من قالا لا الہ الا اللہ تفتحت لہو اقواہ السماع ومن تلاہا بے محمد الرسول اللہ تحلل وجہ الحق و اسطب شراب ذالکہ ومن تلاہا بے علی ولی اللہ غفر اللہ ذنوبہ لوکانت بعدد قطر الماتر یہ مطن تھا آپ تک پہنچا دیا تاکہ آپ کو اتمنان رہے جو کہنا وہ سرکار نے فرمایا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں رسول فرما رہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھڑ جاتے ہیں تو دامنے وقت میں کچھ جائش نہیں ہے ایک ایک حدیث پر ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے درجمے پہ راضی نہیں ہے پھر فرمایا ومن تلاہا بے محمد الرسول اللہ اور جو محمد الرسول اللہ کہتا ہے تحلل وجہ الحق حق کا چہرہ کھل اٹھتا ہے سحابل عباس اور اس طرف شرح بے ذالے کا جو محمد الرسول اللہ کہتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اب جو علی ولی اللہ پڑنے والے بیچے ہیں ذرا سلسل روچائے توجہ میرے ساتھ پڑھائے پھر رسولﷺ برماتے ہیں مَتَلَا حَبِ عَلِيُّنْ وَلِيُّ اللَّهِ اور جو عَلِيُّنْ وَلِيُّ اللَّهِ کہتا ہے غَفَرَ اللَّهُ زَنُوبَهُ اللہ اس کے سارے کُنا پچھ دیتا ہے بے عدد قطر المطر چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو حق 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 حدیث سنتے کے بعد یا علی لی کا بس میں گاڑی سے اترتے ہی سیدھا آپ کی خدمت میں آ گیا تھا کیونکہ ٹرافک بہت جام تھا میں بھی فریش ہو گیا آپ بھی میرے ساتھ جوڑ گئی اب میں آئیت پیش کر رہا ہوں بس جہاں ہے یہی رہیے گا اس سے زیادہ بھی نہیں مانگ رہا لیکن اس سے کم بھی نہ ہو بہ یہی رہیے گا اور یہی پر بیان میں انشاءاللہ جلدی سے نتیجات کے حوالے کر رہا ہوں آئیے زاکر صاحب آئیے ابھی آپ شہرات کو سن رہے ہیں قسائد سن رہے ہیں زاکرین کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ زاکر حسین کی کیا ہی بات ہے لیکن قرآن سے بڑا مددہ میں نے اس گھرانے کا نہیں دیکھا آؤ دیکھو قرآن ان کی مدد کیسے کرتا ہے توجہ ہے نا میرے ساتھ دائی بائی تو نہیں ہوئی سورہ زخروف میں اللہ عنہ محبوب نبی سے ارشاد فرما رہا ہے لا یملق اللذین یدعونا من دونہ شفاعت اے میرے حبیب محبوب احمد محمد یہ لوگ جنہیں پکار رہے ہیں میرے ساتھ سبر کیجئے گا یہ لوگ جنہیں پکار رہے ہیں وہ تو شفاعت کے مالک ہی نہیں ہے میں نے کہا تھا وہ ہی رہنا نہ آگے چارہوں نے اس سے نیچے جانا جہاں تھے وہی رہنا یہ شفاعت کے مالک ہی نہیں ہے نتیجے تک اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی کیونکہ اللہ نے نام تو نہیں لیا کون پکار رہا ہے کنہیں پکارا جا رہا ہے لیکن نتیجے تک اگر توجہ ساتھ رہی تو چہرے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کی توجہ چاہیے جواز جو آگے بیٹھیں ساول عباس کیا گیرہ اے میرے حبیب یہ جنہیں پکار رہے ہیں ان کی ملکیت میں شفاعت نہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں اللہ مت شہدہ بالحق ہاں وہ اکیلا شفاعت کا مالک ہے جس نے حق کے ساتھ گواہی کی ہے یا لی یا لی اب اگلی دفعہ نارد ملکے لگانا ہے میرے ساتھ رہنا وہ شفاعت کا مالک ہے جس نے کس کے ساتھ گواہی دی بولو ہو گئے ہو حب کے ساتھ گواہی دی وہم یعلمون اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب یہ لوگ اسے جانتے بھی ہیں اب کیا کروں دامنے وقت میں گنجائش ہوتی تو صرف یعلمون پہ ہی بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ سمجھدار بیٹھے ہیں کیونکہ سمجھ نام ہی علی کی ولایہ دکار تو سمجھدار بیٹھے ہیں میرے ساتھ جلدی سے ترجمہ دورا دیتا ہوں تاکہ جو ابھی بھی پیچھے رہ گئے وہ ساتھ چڑھتے ہیں خود ترجمہ کیجئے پہلے جمع کے سیدھے سے اللہ نے بات دی کہ یہ جو پکارے جا رہے ہیں ہوئے میرے خیال میں آئے ہیں آپ میرا اشارہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ جو پکارے جا رہے ہیں جو نہیں ہیں آپ کی یہ شفاعت کیونکہ ان کی ملکیت میں شفاعت نہیں اللہ ہاں مگر وہ اب یہاں واحد تصیر آئے ہیں من شاہدہ بلحق یا ترجمہ یہ بھی مل جاتا ہے جس نے حق کی گواہی دی شاہدہ الحق نہیں کہہ رہا ہوں درمیان میں بے ہے بلحق جس نے حق کے ساتھ گواہی دی آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں میرے ساتھ رہیے گا جس نے حق کے یا والے نہیں ہے میرے خالب ساتھ گواہی دی یہ لوگ اسے جانتے بھی ہیں میں کچھ کہوں تو اسے دیوار پر ماندوں آیت قرآن کی ہے آپ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں قرآن پہلے ہمیں یہ بتا کہ حق کیا ہے یہ آپ سلامتہ ہے اور پھر یہ بتا کہ حق کے ساتھ گواہی دون دے رہا ہے کیونکہ نام تو کسی کا نہیں ہے جب میں نے قرآن سے پوچھا چوبیسوں سورہ قرآن کا سورہ نور اس کی پچیس نمبر آیت پکار اٹھی میں نے کہا حق کیا ہے اب تیدی کرنا میری مجبوری ہے حق کیا ہے تو سورہ نور کی آیت پکار اٹھی ان اللہ ہوگا اللہ حق المبید وہ جو اللہ ہے وہی تو حق ہے یا یو پھر بطا ہے بھائی کی باتیں نہیں ہوتی یا آیت کا قرآنی ہے یا فرمانِ معصور ہے اللہ حق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے تو قرآن میں اللہ نے اپنے کلام میں خود بتایا کہ میں اللہ حق ہوں اب بتاؤ اللہ جو نہیں بولتا اللہ حق ہے اس کا کچھ اور ہمان ہے اللہ حق ہے اور سورہ زخرف کی آیت کیا کہہ رہی ہے شفاق کا مالک وہ ہے علی بھائی جس نے حق کے ساتھ گواہی دی اب جس نے حق کے ساتھ گواہی دی تو یہ ایک عمال ہوتا ہے یہ انوان کھنٹے میں بھی پھیلائے جا سکتا ہے لیکن میں جلدی سے نتیجہ آپ کے عوالے کرنا ہوں وہی شفاق کا مالک ہے جس نے حق کے ساتھ گواہی دی پھر روایت نہیں ہے میں نے قرآن سے خوش آئے قرآن بتا کون ہے وہ جو حق کے ساتھ گواہی دیتا ہے کیونکہ حق اللہ ہے بوجھ دونیا رضیل سورہ رات کی آیت پکار اٹھوئی توجہ چاروں آپ کی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر علی والے بیچے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ قَفَرُ لَصْرَ مُرْسَلَ اللہ کہنا ہے اے میرے حبیب یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ رسول نہیں ہے کافر کیا کہہ رہے ہیں آپ رسول قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ قَفَرُ لَصْرَ مُرْسَلَ آپ رسول نہیں ہے اے میرے حبیب کافروں سے کہہ دو قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِينَمْ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِدْدَهُمْ عِلْمُ الْقِتَابِ کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے دوسرا جو قُلْ کِتَاب کا عالم ہے اب علی حب کا نعرہ آپ نے لگایا ہے بات بھی یہی چلتے جس نے حب کے ساتھ گواہی دی اور پھر حدیث رسول بھی اَلْحَقُمَا عَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَمَالِ بولیے حب یقیناً آپ سب پہنچ گئے کہ کون ہے وہ لیکن میں میں بر پہ ہوں منصف کی ذمہ داری نبانی ہے تفصیل اہلِ بیت جو بھی اچھا کے دیکھیں ابو سعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ وَمَنْ اِنْدَهُ الْمُ الْقِتَابِ ایک گواہی اللہ کی کافی لطف لیں کہ آپ اگر میں ساتھ رہے اللہ خود کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تیری رشالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی دوسرا یہ آپ سلامت رہے ہیں اب یہ علی کافی اللہ کافی بیبی ایک عنوان باہر آتا ہے لیکن دامنے وقت میں کچھ جائش نہیں ہے توجہ ہے نا میرے ساتھ ابو سعید کہتا وہ کون ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے رسول نے مذکرا کے فرمائے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے آپ سلامت رہے ہیں یقیناً آپ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے میں نے صرف منصف کی ذمہ داری کو قورہ کیا ہے تاکہ بعد ابحام نہ رہ جائے آپ تک پہنچ جائے تو وہ سیر گواہییں دے رہی ہیں تو ایک اللہ کافی دوسرا اب تو بولو علی کافی کس لیے رسالت کی گواہی کے لیے روچہ ہے آپ کی میرے ساتھ نہیں اب لڑنا ہے تو بھائی اللہ سے لڑو جھگڑا کرنا ہے اللہ سے جھگڑا کرو اللہ نے علی والوں علی جنبلی اللہ پڑھنے والوں کے مشورے سے آئیتیں نہیں اتاری کہ انہوں نے مجلسے کرانی ہے جلسے کرانے ہے نعرے لگانے ہے توجہ ہے کہ نہیں تو اللہ نے یہ آئیتیں اتاری ہو بھئی اللہ کہہ رہا ہے ایک میں کافی ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اور رسول بتا رہے ہیں وہ میرا بھائی علی ہے تو رسالت گواہی ہے رسالت کی گواہی کس کی ہے رسالت کی اور جلی کو علی کے سوا کوئی بارے میں نہیں ہے جلی کو علی کے سوا کوئی بارے میں نہیں ہے جلدی سے کون آئیت پڑھوں میں آئیتیں اتنی پڑھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں اہدراز کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ اس نے آئیتیں کتنی پڑھیں چلو ایک عرش پہ اس علی نے گواہی دی ایک عرش پہ اس علی نے گواہی دی کس کی رسالت کی مولا علی نے پہلے بھی دی ہے وہ عدیس ابھی نہیں چھیڑ رہا صرف زمین کی بات ہو رہی ہے دعویٰ تزولہ شیرہ سے شروع کرو یہاں والے تھک گیا سب سے پہلے کس نے گواہی دی ایک جملہ آیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں توجہ ہے آپ کی رسالت کی گواہی اللہ نے دی اللہ کے ساتھ علی نے دی کس کا بیٹا ہے علی کس کا جو رسالت کی گواہی اللہ کے ساتھ مل کے دے رہا ہے اسی کے باپ کا ایمان بھی تو ڈھوڑ رہا ہے توجہ ہے علی نے گواہی دی اب میرے ساتھ رہیے گا اور پھر قرآن بتا بھی رہا ہے اور یہی امتحان ہے حالانکہ قرآن سے زیادہ بولتی بھی کتاب سورہ خود کی آیت ہے اللہ کہتا ہے ایک تو میرا حبیب ہے محبوب ہے رسول ہے جو بینا لے کے واضح دلیلے لے کے برحان لے کے آیا ہے اور دوسرا اس کا شاہد ہے اس کا قواہ ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وَمِنْ ہو اور اس میں سے ہے جو آگے بیٹھیں میرے کال میں ہمیں چہر کے بعد پہنچاتا کیونکہ تیزی میں چراغ تل اندھیرہ نہیں ہونا چاہیے باقی خیر ہے پیچھے والے تو میرے ساتھ ہیں رسول کا شاہد رسول کا قواہ کس میں سے ہے رسول میں سے بات اب تک پہنچی ہوئی ہے لیکن سوائے علی کے اگر کوئی ہے قیامت کی 31 تاریک تک کا وقت ہے اسی بھی بول لیتے ہیں چلو صبح میشر تک کا وقت ہے کوئی لے کے آؤ علی کے سوا جسے نبی نے کہا ہو ہم مان لیں گے برنا برمان نہ پڑے گا وہ صرف بطول کا شوہر ہے حسنین کا بابا ہے عباس کا پیدر ہے جس کے لئے رسول نے فرمایا چونکہ آیت کہہ رہی ہے رسول کا گواہ رسول کا شاہد جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس میں سے ہے اور علی کے لئے رسول نے فرمایا یا علی لہمو کا لہمی دمو کا دمی روحو کا روحی نفس حیدر 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 یا علی ایک یہ حدیث ہو گئی ترجمہ پہنچا وایا آپ تک اس کی شرح میں نہیں جا رہا ہے ایک حدیث اور پڑھ رہا ہوں اور وہ علی ہے جس کے لئے رسول نے فرمایا انا و علی من نورن میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں تو نتیجہ کیا ملا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ لوگ جنہیں پکار رہے ہیں سور زخرف میں بات بولی تو نہیں شفاعت ان کی ملکیت میں نہیں شفاعت اس کی ملکیت میں ہے جس نے حق کے ساتھ گواہی دی اور حق کے ساتھ رسالت کی گواہی علی نے دی تو پتہ چلا جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں جو شفاعت کا مالک ہے اسے پکارا جا سکتا ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں اور ٹھہر جاتا میں دیکھ رہا ہوں بات چہرے پریشان ہو رہے ہیں درہ میرے ساتھ مل جائیے اللہ کی رجنہیں یہ پکار رہے ہیں شفاعت ان کی ملکیت میں نہیں لیکن جس کی ملکیت میں اسے تو پکارا جا سکتا ہے اور ابھی قرآن سے حدیث ثابت کیا کہ وہ میرا مولا علی ہے جس نے حق کے ساتھ گواہی دی تو نتیجہ کیا ملا یا علی مدد صرف جیوں کا قیدہ نہیں تعلیماتِ قرآنی بھی ہے بھئی پانچ دستک کا ٹائم ہے نا میرے پاس یہ میمبر پہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس سے ایک منٹ پہلے چھوٹ دوں گا ایک حدیث اور داخلِ مل سائد ہوگا کیوں یا علی مدد تعلیماتِ قرآنی ہے کیونکہ حدیثِ رسول ہے کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس کیا نام ہے اس میں حدیث موجود ہے رسول نے فرمایا اور روایت کر رہے ہیں ابو ذر سمیتو ابو ذر کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُو میں نے سنا رسول فرما رہے تھے لَوْ لَاْ عَنَا وَيَيْهِ حدیث محفوظ رکھنا باقی خیر ہے لَاوْ لَاْ عَنَا وَعَلِيُّن مَا عُرِفَ اللَّابُ وَلْاوْ لَاْ عَنَا وَعَلِيُّن مَا عُبِدَ اللَّابُ وَلَاوْ لَا عَنَا وَعَلِيُّن مَا قَانَünü صَوääبٌ وَلَا اِقَامٌ وَلَا يَسْتْرُ عَلِيُّن عَنِ اللَّهِ سَطْرُ وَهُوَ یہا چُپُو ہوا رسول فرمانے اگر میں اور علی نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتے نہیں رہے آپ میرے ساتھ اگر میں اور علی نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتے تو کتنا بڑا بدبخت بدنصیب اور گمراہ ہے وہ آدمی جو اللہ کی پہچان کے لیے آئے ہیں انہیں ہی نہیں پہچان رہا ہے اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتے اب شرعہ کا وقت نہیں ہے آدھی عزیز پڑھ رہا ہوں آدھی روک کے داخل مسائب ہوتا ہوں کیونکہ اب آپ پریشان ہو گئے اگر میں اور علی نہ ہوتے نہ سزا ہوتے نہ جزا ہوتے اگر میں اور علی نہ ہوتے اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی تو بابا جن کی وجہ سے عبادت کا وجود قائم ہے انہیں ہی عبادت سے باہر نکال رہا ہے ایک درود پڑھنے مل کر باب آزم ہوتا ہے پانچ منٹ پہلے اس لیے باب فضائل آج کی مجلس کے لیے بند کر دیا کیونکہ مجالس میں آپ جانتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں مسائب میں بھی پیغام دے دوں حالات حضر آپ کے سامنے ہیں یہی مسائب ہے یہی درس ہے یہی پیغام ہے بہار میں سلسلہ اہلِ بیت سے روایت ملتی ہے طویل بات ہے میں اپنے وقت کے اندر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ باد شہادت مظلوم زہرہ آپ کی آنکھیں وضو کر لیں گے ہماری حاضری قبول ہو جائے گی جب دل بندِ بطول فرزندِ زہرہ کا لاشا بلا قفن اور دفن کربلا کی زمین پر موجود تھا ایک سفید رنگ کا پرندہ آسماء سے اترا بڑے تہامل سے سنیے گا میں نے حوالہ بھی دے دیا اس نے پہلے خود کو گرایا لاشِ حسین پر پھر اپنی زبان میں اہو بکا کرنے کے بعد اپنے پروں کو خونِ حسین سے مز کیا مز کرنے کے بعد پرندوں کے اس جھنڈوں میں آیا جہاں دیگر پرندے بیٹھے ہوئے تھے اپنے دالے پانی کی باتوں میں مصروف تھے خوشی سے چہک رہے تھے یہ درد برے لہجے میں آکے ان سے کہتا ہے ملامت کر کے ان پر کہ آج کا دن بھی کوئی خوشی اور شادمانی کا دن ہے پرندوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے یہ تیرے لہجے میں غم کیسا ہے اس نے اپنے پروں کو کھولا کہا یہ خون نظر آ رہا ہے کہا کس کا خون ہے کہا یہ فرزند زہرہ کا خون ہے جو اپنے اقربا اپنے اصحاب اپنی اولاد اپنے انسار کے ساتھ تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے اور حسین کا لا شعبی بھی کربلا کی زمین پر بلا کفن و کفن ہے جملہ یہی لکھا ہے کتاب میں مقتل گئی کہ حسین کا خون حسین کا کفن ہے اور کربلا کی ریت خاک اڑھ اڑھ کر حسین کو قبر خرام کر رہی ہے وہ پرندوں نے یہ سننا تھا سارے ایک مرتبہ اڑھ کے آئے قبر حسین پر سب نے خود کو گرایا ہے پرندوں نے اہو بکا کرنے کے بعد اپنے پروں کو خون حسین سے مس کیا بڑے حتیات سے اور بڑی جلدی سے بات آف تک پہنچا رہا ہوں اور ایک مرتبہ ایک ایک پرندہ ایک ایک علاقے کی طرف اڑ گیا شہادتِ خبر خبرِ حسین پہنچانے کی خاطر ان میں سے رونے والوں ایک پرندہ مدینہ روزہِ رسول کا تواف کر کے قبرِ رسول پر رسول کو رسول کے بیٹے کا پرسا دینے لگا اس کی آہو بکا سن کے مدینہ کے جتنے پرندے تھے چمہ ہو گئے جب سب کو خبر ملی تمام پرندوں نے غیر معمولی شور اکل بلند ہوا مدینہ کے لوگ تاجب میں تھے کہ آج پرندوں کا غیر معمولی شور اکل کیسا آئے پتہ انہیں اس وقت لگا جب شہادت کی خبر مدینہ پہنچی اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتا تھا مختصر کر رہا تھا اپنی ڈیوٹی نبھانے کے بعد وہ پرندہ خبر پہنچا دی مدینہ اڑ کر اسی رات مدینہ سے باہر ایک باغ تھا ایک یہودی کا اس باغ کے ایک طرف پہ جا کر بیٹھ گیا وہاں جا کے نوحہ خالی کرنے لگا حسین کو رونے لگا کتاب بتاتی ہے کہ یہ جس یہودی کا باغ تھا اس کی ایک بیٹی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی جو اپاہج تھی ہاتھ پیر نہیں تھے آنکھوں سے اندھی تھی کانوں سے پہری تھی بات پہنچ گئی تو آخری جملے مسائب ہو جائے گا کتاب بتاتی یہودی سارا دن کام کرتا اور رات کو اپنی اپاہج معذور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا لیکن جس رات یہ پرندہ جو کربلا سے آیا ہے جس کے پر پہ خون حسین ہے اسی رات اتفاقا یہودی گھر سے باہر گیا باق سے باہر گیا واپس نہ لوٹ سکا رات اس کی بیٹی جب تنہائی سے اکتا گئی پریشان ہو کہ معذورتی اپاہج تھی رینگتے ہوئے اسی درخت کے نیچے آگئی جس پر وہ پرندہ بیٹھا ہوئے آؤ خون حسین کا اجازت دیکھو میں نے پہلے کہا تھا میں مسائب میں بھی درست ہوتا ہے پیغام ہوتا ہے ایک مرتبہ تنہائی سے اکتا آگئے جب آئی نا درخت کے نیچے وہ پرندہ وہی نوحہ خانی کر رہا تھا اب یہ قدرت کو جو منظور اس کے پر سے میرے مولا کا پاک کو پاکی زیادہ تیب و اتھر خون کا ایک قطرہ ٹپکا اس لڑکی کی پیشانی پہ آگے گیا وہ خون کا یہاں لگنا تھا آنکھیں منور ہو گئی قوت سماد بحال ہو گئی ہاتھ پیر درست ہو گئی ایک مرتبہ جب شفاہ ملی گیا اٹھ کے اس نے اوپر دیکھا لڑکی دی دیکھ بھی ایک پرندہ بیٹھا ہو گا ہے اسے یقین ہو گیا کہ خون یہیں سے ٹپکا آ رہا ہے ساری رات سوچتی رہی کہ ایک قطرے میں اتنی جدی شفاہ کیسے مل گئی اتنے میں صبح ہو گئی بس مختصر کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں اتنے میں صبح ہوئی اپنے باغ میں چہلے لگی وہ لڑکی کا باپ جب لوٹ کے آیا آکے اس نے دیکھا کہ میرے باغ میں کوئی لڑکی چہل رہی ہے اپنی بیٹھ جی کو ڈھونٹا ملی نہیں اس چلنے والی لڑکی سے کہتا ہے سنو تم نے یہاں میری آپائج معذور بیٹھ جی کو دیکھا ہے اس کے ہاتھ پیر نہیں تھے وہ انتھی تھی کان سے سن نہیں سکتی تھی بس ایک مرتبہ لڑکی کا یہ سننا تھا پلٹ کے باپ کو گلے لگا کے کہا باپ پہچان میں ہی تیری بیٹھی مجھے شفاہ مل گئی ہے کتاب کہہ دی یہ سننا تھا باپ کو خش آ گیا گر گیا جب آفاقہ ہوا بہت جلدی کہ میں نے ورنہ کافی وقت لگتا کر میں تفصیل سے بات پہنچا تھا آفاقہ ہوا بیٹھی نے ساری رودات سنائی اپنی بیٹھی کو لے کے اسی ضرب کے نیچے آیا جہاں وہ پرندہ بیٹھا تھا کافی دیر اس کا نوحہ سننے کے بعد یہودی کہتا ہے اے پرندے تجھے خدا عظیم کا واسطہ صرف اتنا بتا تو ہے کون اور کہاں سے آیا یہ تیرے لہجے میں درد کیسا ہے یہ تیرے پروں پہ خون کیسا ہے کتاب بتاتی ہے کہ قدرت نے اسے قوت گوئے آئی دی پرندے کو اس نے پرندے نے یہودی کو بتایا کہ یہ کسی عام شخص کا خون نہیں ہے حجر قوم علی اللہ حجر قوم علی اللہ یہ اس کا خون ہے جس کے لئے آئے تطہیر اللہ نے قرآن میں اتاری یہ دل بند بطول کا خون ہے میں کربلا سے خون حسین پروں میں مس کر کے چلا تھا میرے حصے میں مدینہ آیا تھا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا خبر پہنچا دی ہے اب یہاں اپنے مولا کو رو رہا ہوں یہ حسین کا خون ہے بس نام حسین سننا تھا یہودی نے یہ بات سنی اسی وقت دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے یہ موجزہ دیکھ کے اس کے قبیلے کے پانچ سو افراد مسلمان ہو گئے بات آپ تک پہنچ گئی پیغام آپ تک پہنچ گیا کترہ خون کا جو کترہ تھا کتنا پاک ہے اس میں کیا اعجاد ہے کہ یہودی کی بیٹی کو شفا مل گئی یہودی مسلمان ہو گئے لیکن آپ نے توجہ نہیں کی مولا حسین کے خون کے ایک کترے سے یہودی کی بیٹی کو شفا مل گئی لیکن اسی حسین کی چار سال کی بیٹی ہے اور میں زور لگاتا نہیں ہوں یہی میرا نزاج ہے مسائب پڑھنے کا بات اگر آپ کے دل میں قبر حسین ہے تو ساری رات رونے کے لیے کافی ہے یہودی کی بیٹی کو تو شفا دی میرے مولا کے خون دے لیکن خود حسین کی بیٹی ہے چار سال کی ہے کانوں میں اللہ جانے کیا ظلم ہوا ہے کہ خون ایسے جاری ہوا شام غریبہ کوفہ کے بازاروں میں بھی جاری رہا شام کے بازاروں میں بھی جاری رہا یا تک کہ زندان میں انتقال ہوا بھائی قبر میں اتارنے لگا کانوں سے خون جاری ہے علماء مقدر لکھتے ہیں جسے ماتا ماتا ہے جب بروز محشر یہی بی بی اپنی دادی کے ساتھ اللہ کی عدالت میں آئی گی اس وقت بھی سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہوگا اس وقت رسول کی بیٹی عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے اللہ سے سوال کرے گی اے میرے اللہ آج تیری ساری خدائی جمع ہے آج تیری ساری مخلوق جمع ہے اور اس حجوم میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے اے میرے اللہ پوچھ اسے میری سکینہ کا قصور کیا تھا اتنی بے دردی سے در اتارے کہ آج تک خون جائے بلند سلوات پڑھو ملتے میں ساں زاکر اہلِ بیت کاریاب کا سائد علیہ السرزہ شاوکہ جانوالا زیبے میمبر ہوئے مجدس دا اس پہلے نشیس دا اختام ہو سی نماز مغربین دا وقف ہو سی نماز مغربین تو بات زاکر دا لہرین حسن بکھر زاکر نصیر حسن کوکر کراچی زاکر ساجد عباس ربطان زاکر دلی سیدر کازمی آف جانگ زاکر غلان حرک لندری اور حرف آخرتے ملکل زاکرین ملک علی رزا کھوکر آف سائی وانسن گودا زیبے میمبر حسن سکاریون کا سائد زاکر علیہ السرزہ شاوکہ آف جانوالا